اس سے نظامی اگر کہیں سے بھی کیا با ہو تو وہ عروت الوسقہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر تمام مسالک کے علماء اکرام اور استاذ اکرام وہاں پر موجود ہو سکتے اس کے ساتھ ہی جامعہ نائمیہ جو کہ میرے شہر کی شان ہے آن ہے اس کی پرنسپل بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی جاتی ہے ہماری جو بہنیں ہماری جو خواتین اس وقت مظاہرہ کر رہی ہیں جو اس وقت سڑکوں پر ہیں جو اعتجاج کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہے مرد ظلم کرتا ہے ہمیں مرد کے ظلم سے نجات حاصل کر رہی ہے بسم اللہ اتنا میرے ہی سب سے پہلے میں تمام عالمِ انسلام عالمی خواتین اور خصوصاً عمد مسلمہ کی خواتین کو مبارک بات دیش کرنا چاہتی ہوں کہ آج آش مرش کے حوالے سے آگاہی حقوق کی آگاہی کا دن ہے اور میں شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں جو حقوق ہمیں اسلام میں اور ہمارے حکومتوں نے اور ہمارے مرد حضرات نے ہمیں دیئے ہیں جو ہمیں مل گئے ہیں اس کے لئے تھینکس کیوں اور جو نہیں مل پا رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس میں ایڈوکیشن کی کمی اور تربیت کا جو ہے وہ فقدان ہمیں نظر آتا ہے اور جو ہے ایک گومنیٹنگ سوسائٹی کا ایک کلچر جو پرمان چڑھ گیا ہے اور اسلام اس کی جو ہے بخ کا نہیں کرتا ہے اس کی حوصلہ بزائی نہیں کرتا کچھ حقوق ضرور مرد کو قبام کی صورت میں دیئے گئے ہیں لیکن عورت باقی تمام حقوق میں مساوی حیثیت رکھتی ہے اور ہم بلکل یہ ریلی جو ہے وہ قورت مارش کے اگینسٹ نہیں نکال رہے اس ریلی کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ بین المسالک ریلی ہے اس میں ہر مسلک سے تعلق رکھنے والی خواتین ایک آواز کے ساتھ خواتین کے حقوق کے لیے بات کر رہی ہیں پلے کارڈز کی بات آپ نے کی تو جو میرے ساتھ بچیاں یہاں پہ موجود ہیں سب سے پیچھے ہیں وہ ان کے پلے کارڈز پر مکمل جو حقوق ابھی تک ہمیں نہیں مل پا رہے اگرچہ حکومت قانون سازل اسیمبلیوں میں پروٹیکشن بلز لاتی ہے بناتی ہے لیکن انکلیمنٹیشن کی وجہ سے کافتدان کی وجہ سے وہ خواتین کو اس کے قائدے جو ہیں وہ نہیں پہنچواتے اچھا آپ خواتین یہ نہیں سمجھتی آپ بھی یہ نہیں سمجھتی کہ نقاب جو ہے یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے کام نہیں کرنے دیتا خواتین کو آگے نہیں بڑھنے دیتا رکاوٹ بن جاتا ہے ہم اس کو بالکل رکاوٹ نہیں سمجھتے بلکہ اسے اپنا تحفظ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پردے کے اندر نقاب کے اندر وہ واجب پردہ جو دینے اسلام نے خواتین کے لیے مقرر دیا ہے ہم اسے سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر محفوظ ہے بلکہ میں حیران ہوتی ہوں ان خواتین کے مطلق جو پردے کو اپنے لیے ترجی نہیں دیتی جو اپنے نقاب کو اپنے لیے ترجی نہیں دیتی اور پردے کا خیال نہیں رکھتی وہ کس طرح اپنے آپ کو بری نظروں سے بچاتی ہیں وہ کس طرح اپنے آپ کو بری نگاہوں سے بچاتی ہیں وہ کس طرح اپنے آپ کو فتم اور فسات سے بچاتی ہیں ہماری حفاظت پردے کے اندر ہے ہماری عفت پردے کے اندر ہے ہمارا تقوی پردے کے اندر ہے یہ پابندی نہیں ہے یہ رکاوٹ نہیں ہے آپ آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر مسلم خواتین اسی پردے کے ساتھ آگے سب سے بڑے میدانوں میں آگے فاتے ہیں اور یہ ہجاب ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے ہم یہاں اسی لیے آئے ہیں یہ پیغام دینے کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ وہ مائے بہنے بیٹیاں جو عورت مارچ کے اندر شامل ہے میں انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں شاید ان تک کسی نے یہ تعلیم پہنچا ہی نہیں ہے شاید ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا شاید انہیں بتایا نہیں کہ یہ پردہ کسی کو روکتا نہیں ہے آپ پردہ کر کے دیکھیں پردے کے اندر جو آپ کو تحفظ ملتا ہے وہ تحفظ کا احساس وہ خوبصورتی کا احساس وہ سیکیورٹی کا احساس وہ احساس اس سے پہلے آپ کو نہیں ملاوگا اگر یہ تعلیم ان کو دی جائے تو یقیناً وہ اس تعلیم کو قبول کرنے کے لیے تیار آپ عورت مارچ کے خلاف نہیں ہے نہیں ہم اس کے خلاف آپ عورت مارچ کے خلاف نہیں ہے ہم ان کے اگینسٹ نہیں کہتے ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں اور جو اسلام کے مطابق وہ حقوق طلب کر رہی ہیں وہ یقیناً ضرور ملنے چاہیے ہیں اور جو غیر اسلامی اور علم کی کمی اور معلومات کی وجہ سے وہ مانگ رہی ہیں تو وہ حقوق جو ہیں انہیں ان پر نظر سانی کی ضرورت ہے میں چونکہ پنجاب اسیملی کی رکن بھی رہی اور میں نے یہ تمام جنیور جو ہے وہ پردے اور ہجاب کے ساتھ کام کیا آپ کا سوال تھا کہ خواتین کے لیے آڑ ہے کوئی رکاوٹ تو نہیں بلکل نہیں رکاوٹ ہم اسی طرح آزادی کے ساتھ بات کرتے تھے جو ہجاب کے بغیر خواتین بات کرتی تھیں اور بہت سے ہم نے ویمن پروٹیکشن بلز بھی پاس کیے جس میں میں بلکل شانہ بشانہ باقی خواتین کے ساتھ موجود تھی اور اسریلی میں بھی ہم یہ بلکل نہیں سمجھتے کہ خواتین کے حقوق مانگنے کا مطلب مردوں کی جائز حقوق پاہمال ہونے ہیں بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین وہ حقوق جو آئین نے ہمیں دیئے ہیں اور قانون نے ہمیں دیئے ہیں وہ ہم تک بہتر طریقے سے حکومت پہنچانے کا بندوبست کرے میں صرف کی کہنا چاہوں گی ہم عورت مارچ کے خلاف نہیں ہیں لیکن یقیناً ان سب شیطانی طاقتوں کے خلاف ہیں جو عورت کی آزادی تو نہیں چاہتے لیکن عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں وہ اپنی حوص کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور عورت کو صرف ایک مطاع تجارت بنانا چاہتے ہیں اس کو سٹیکر کے طور پر بوڑوں پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے خلاف ضرور ہیں اور ان کے خلاف ضرور آواز اٹھائیں گے لیکن وہ معصوم خواتین جو ان کے کھوکلے اور جھوٹے ناروں میں ان کے زد میں آکے اس طرح ہو جاتی ہیں ہم یقیناً ان کے خلاف نہیں ہیں اور ہم ان کو ایڈوکیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم انہیں تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ اسلام نے جس طرح متعارف کروایا ہے خواتین کو اور ان کے حقوق کو اس کو ایک دفعہ پڑھیں آپ ان کے زبانی اسلام کو نہ سنیں جو اسلام کا غلط تعرف کرواتے ہیں آپ اسلام کو آئیں قرآن سے سمجھے آپ اسلام کو آئیں سیرت آقا کریم سے سمجھے آپ اسلام کو آئیں جناب سیدہ کے کردار سے سمجھے ہم صرف یہ دعوت دینے کے لئے عورت کو گھر میں بند کر دیا جائے وہ ترقی ہے اس کی یہ کہا جاتا ہے سوال کیا جاتا ہے عورت کو گھر میں بند کرنا عورت کو گھر میں بند کرنا اس کے ترقی ہم اس کے وہ نہیں ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اسلام یہ کہتے ہیں کہ عورت کو صرف جھاڑو دینے کے لیے برطن ماجنے کے لیے تو نہیں بنایا گیا عورت کو ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ عورت خاندان کا مرکزی و محوری کردار ادا کرتی ہے جب خاندان عورت بنا سکتی ہے جب عورت خاندان بگار سکتی ہے تو عورت بہت کچھ کر سکتی ہے یہ عورت کے اختیار میں ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ عورت کو یہ تعلیم دی جائے وہ ہر میدان میں اپنے لیے فعالیت کرے اپنے لیے کام کرے دیکھوں صحیح یہاں پر خواتین کو برکے میں بند کر دیا جائے برکے میں بند کر دیا جائے ٹھیک ہے یہ بند کر دیا اس میں پیچھے دیکھیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو برکے میں بند کر دیا تو یہ برکے میں بند ہے یہ تو باہر آئی ہوں یہ سب جیسے آپ کہتے ہیں عورت محاک میں عورتیں باہر آئی ہیں کہ ساری اس تحفظ کے لیے باہر آئی ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارا حاکم اللہ ہے ہمارا حاکم ہمارا رسول ہے ہمارے حاکم جو ہیں وہ پروردگار کی طرف سے متعین ہیں منتخب ہیں تو ہم ان کے حکم کو مانے کہ یہ مغربی دنیا کو مانے ہم نہیں ان کے حکم ہم ان کو نہیں مان سکتے ہم مردوں کو حاکم نہیں مانتی نہیں حاکم کس نے آپ کو کہا ہے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا ہمارے ملک میں سپیشلی ایسا نہیں ہے کہ وہ عورتیں حاکم نہیں مانتی مرد حاکم ہے البتہ حقوق میں وہ کمی بیشی ہو جاتی ہے کیونکہ بعض وقت تربیت میں وہ کمی بیشی ہوتی ہے اس وجہ سے حقوق میں کمی بیشی ہوتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ مانتے نہیں ہے مانتے سب ہے مردوں کو پدر سری معاشرہ ہو مرد جو ہیں وہ حاکم ہو آپ تسلیم کرتی ہیں اللہ تعالی نے مرد کو حاکم بنایا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو نا تسلیم کرنے والے دیکھیں حاکم کی ذمہ داری ہے جتنی سخت ہے اگر عورت وہ مقام اپنے ہاتھ میں لے گی تو اس کی زندگی زیادہ مشکل ہو جائے گی اللہ تعالی نے عورت کو پردے میں اور گھر میں جو رہنے کا گھر کی ذمہ داری ہیں دیکھیں بچوں کی تربیت ایک بہت بڑا مہا یہ اس سے فرار ممکنی عورت باہر نکلے گی بچے کی تربیت کون کرے گا معاشرہ آپ کا آج دیکھیں جو ان خطات کا شکارہ وہ اسی کی وجہ ہے کہ عورت اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کے باہر آگئے مغرب کی تکلیت کریا مغرب کے معاشروں کا مطالعہ کریں تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ معاشرہ کس طرح ان کا سسٹم ٹوٹ ٹوٹ کا شکارہ ہے ان کا خاندانی نظام جو ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکارہ ہے بلکل صحیح اسی کی وجہ سے ہے کہ وہ عورت نے اپنی ذمہ داریوں سے فرار کیا باہر نکلی بچے بلکل بیرار ہو گئے آپ دیکھیں کہ وہاں بچوں کی فریڈم کے نام پر کیا کچھ ہو کس لیے پاکستانی خاندان وہاں سے بچوں کے بڑے ہوتے ہی واپس بھاگتے ہیں ان کی گندگی ان کا وہ سب کچھ دیکھ کے ان کا وہ سمجھ آ جاتے ہیں جو وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سوہانے ہیں وہ وہاں سے اسی لیے واپس آتے ہیں اپنی رونس کی طرف بلکل صحیح کہ پاکستان کا جو تمدون تہذیب اور اسلامی ماشتر آپ سیٹسوائی ہیں موتوائین ہے موتوائین ہے صحت اور انصاف کی ویسے سہنتیں ملنی چاہیے خواتین کو زیادہ وہ تو ہر بندے کو بلا تقسیس اور عطم سب کو ملنی چاہیے بلکل صحیح بلکل صحیح یہ خواتین جو یہاں پر ایک دو تین چار کی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں یہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے تہذیب پر اپنے تمدن پر فخر کرتی ہیں یہ بات نہیں کہ وہ ظلم کے خلاف نہیں ہے یہ بات نہیں کہ وہ انصاف نہیں چاہتی صحت کی سہنتیں نہیں چاہتی وہ سب کچھ چاہتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ویسٹرنائزیشن نہیں چاہتی وہ یہاں پہ جو مغرب زدہ ماحول ہے وہ نہیں چاہتی وہ جو خاندان ٹوٹ رہا ہے وہ نہیں چاہتی ہم بات کریں گے مزید اسی حوالے سے لیکن اس بریک کے بعد